جو نئے لوگ آتے ہیں نا لف بڑ کے اندر پہلی بار اگر لف بڑ رکھ رہے ہیں تو یہ بات سچ ہے کہ ان کی فرسٹ پرائیورٹی جو ہے بلیک آئیز ہونا چاہیے بھلے کسی بھی میوٹیشن میں ہو ازاد اور ان کے پاس برڈ بلیک آئی ہونے چاہیے بہت کم ریڈ آئی رکھیں شروع میں اگر آپ نئے ہیں لیکن آج میں اس وڈیو میں کچھ اور لوگوں کے لیے بات کر رہا ہوں جو پرانے ہیں نئے بندے کے لیے مشورہ الگ ہوتا ہے یہ بات سچ ہے نا یار نئے بندے کے لیے مشورہ الگ ہے پرانے بندے کے لیے الگ ہے جس طرح 3 کلاس کے بچے کو جو بات آپ سمجھاؤ گے وہ میٹرک کلاس کے بچے کو نہیں سمجھا سکتے اور میٹرک کلاس والی بات اگر آپ 3 کلاس والے بچے کو سمجھائیں گے تو وہ اس کے سر کے اوپر سے گزر جائے گی تو سٹیجز ہوتے ہیں تو پرانے بندوں کے لیے اب میں ایک بات کر رہا ہوں وہ بات یہ ہے کہ آپ کا ایک پیر کم سے کم بھی ڈیڑھ سو گرام کھانا کھاتا ہے ٹھیک ہے جو کھانے سے مراد یہ دانا کھاتا ہے ڈیڑھ سو گرام اماد اماد اصل میں یہ ہمارا بھائی ہے اس نے ہینڈ فری لگایا ہوا ہے ساتھ ہوتا ہے مجھے یہ بتاؤ کہ ہم نے لازٹ ٹائم جو ایک پیر نکالا تھا کہ کتنا کھا سکتا ہے ساتھ ساتھ ہے وہ کتنا گرام تھا دانا دانا نہیں ایک دن کا دانا ایک پیر جو ہے نا وہ ڈیڑھ سو ایک سو اسی گرام کھاتا ہے ویسے تو ڈیڑھ سو بھی بہت ہے میکزیموں میں ایک پیر کے لیے لیکن اگر بچے دیئے میں زیادہ دیئے میں مثال لے تو حد سے حد بھائی وہ ایک سو اسی گرام کھا لے گا دانا ایک دن میں یہ بھی بہت زیادہ بتا رہا ہوں میں آپ کو جان بوچ کے بتا رہا ہوں کیوں تاکہ آپ کو حساب لگانے میں آسانی ہو جب آپ زیادہ کا حساب لگائیں گے نا تو فائدہ خود ہی ہو جائے گا آپ کو چلو مان لو ڈیڑھ سو گرام کھاتا ہے اب آپ صرف یہ کیلکولیٹ کر لو کہ ایک کلو کنگنی کتنے روپے کی ہے ایک کلو کنگنی کتنے کی ہے یا اگر ہم جو اپنا دانا بنا رہے ہیں یا آپ جو اپنا دانا بنا رہے ہو یہ اس کو کیلکولیٹ کرو کہ بھئی میں نے دس کلو اتنے کا لیا ہے تو یہ ڈیڑھ سو گرام اتنے کا ہوگا تو ڈیڑھ سو گرام آپ اس کی قیمت نکالو اور اپنے برڈ کے بارے میں سمجھ جاؤ یہ پرانے لوگوں کے لئے کہہ رہا ہوں جو لوگ پرانے ہیں جن کو آگے بڑھنا ہے اس کی بات کر رہا ہوں میں جب آپ کو آگے بڑھنا ہوتا ہے تو حساب کتاب ضروری ہوتا ہے آپ دیکھ تو یار میرا ایک پیر ایک دن میں ڈیڑھ سو گرام کھانا کھاتا ہے تو ایک دن میں اتنا بنتا ہے اور مہینے کا اتنا بنتا ہے ٹھیک ہے اب آپ یہ دیکھیں کہ وہ پیر کی پیر کی انکم کتنی ہے مطلب وہ کتنے ہی بچے دے سکتا ہے یا کیا ہی فائدہ دے سکتا ہے تو وہ آپ کو وہاں پہ اندازہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے گائز اب نئے بندے نے یہ والے کام نہیں کرنا ہے کیوں بھائی نئے بندے کو تو میں کہتا ہوں پہلے اس کے پاس صرف وریڈ آ جائے پہلے سب سے بڑی بات ہی ہے انکم تو وہ گھنٹہ کم آئے گا پہلے وہ بریٹ تو آجا ہے اس کے پاس کیونکہ جو نیا بندہ آتا ہے اس کو بچارے کو کوئی ابھی اتنا زیادہ بہر سی بات ہے جب آئی نیا آ رہا ہے تو ایکسپیئنس کہاں سے لائے گا سر کے اوپر سے تو وہ یہ کام نہ کرے نیا بندہ اگر حساب کھول کے بیٹھ گیا اگر ایک گرام کتنا آ رہا ہے دو گرام کتنا آ رہا ہے وہ اسی وقت بند کر دے گا بچارہ کیوں کیونکہ اس کو تو فائدہ ہونا ہی نہیں ہے نا ابھی تو وہ سیکھ رہا ہے جو برڈ اس نے رکھیں پتہ نہیں بریٹ کریں گے نہیں کریں گے اس کا فوکس ہونا چاہیے بریٹ مل جائے پرانے بندے کو اس لئے کہہ رہا ہوں کہ پتہ نہیں آپ بریٹ لیے جا رہے ہیں اور دانہ خریدے جا رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ آج بھی وہیں کھڑے میں ہوں جہاں آپ پہلے تھے اگر آپ حساب نہیں لگا رہے میرے ساتھ ہو چکا ہے بائی دوئے میرے ساتھ ہو چکا ہے بجری اور فنچ ہے نا بہت زیادہ کھا کی ہیں تو ہم نے نا ویسی ایکسپیرمنٹ کے طور پر کیونکہ آپ کو بتا ہے ہم لوگ تو ویسی کام ہی ہمارا یہ ہی ہے ویڈیو وغیرہ برانا تو میں نے اس کو بولا یار میری help کر ایک بار جا کے چیک کر کہ ایک پیر جو کھاتا ہے نا ان کا پیالہ بھر لے اور اس کا وزن کر کتنا بن رہا ہے اس نے وزن کیا ایک پیالے کا تو ڈیڑھ سو گرام آ رہا تھا تو اس نے مجھے بولا بھائی ڈیڑھ سو گرام کھا رہا ہے تو ہم نے حساب حساب لگایا ہے دیکھا بھائی ایک فنچ ایک فنچ کا جوڑا نا ایک دن میں میرے خیال سے اچھا خاصا کھاتا ہے اور بجری کا تو ایک جوڑا کم سے کم مطلب میکزیمم جو ہے نا ڈیڑھ سو گرام ایک دن میں کھا لیتا ہے دیکھیں ہم نے ڈیڑھ سو گرام ڈالا نا آج تو اگلے دن وہ ڈیڑھ سو گرام کا ڈیڑھ سو گرام ختم ہوا نہیں ملے گا اس میں تھوڑا بہت باقی رہ جائے گا پورا ڈیڑھ سو گرام وہ ختم نہیں کریں گے تھوڑا بہت رہ جائے گا لیکن آپ کو نیار دانہ ڈالنا پڑتا ہے کیونکہ اس میں ڈالنے کی ضرورت ہوتی ہے سمپل تھی چیز ہے اب آپ نے حساب تو یہی رکھنا ہے کہ چلو میرا پیر اگر ایک دن میں ڈیڑھ سو گرام کھا رہا ہے تھوڑا بہت اگر بچا لیتا ہے تو وہ تو ایک الگ بات ہے لیکن آپ ڈیڑھ سو کا حساب رکھو اب جب آپ حساب رکھو گے مہینے سے لگاؤ گے پھر آپ کو جا کے پتا چلے گا کہ بھائی میں نے تو پانچ سال جو ہے نا وہ سمجھو گے بس مجھے تو پتا ہی نہیں چلا یہ تو میرا ساتھ گیم ہو گئی اچھا گیم کیسے ہو گئی کسی نے کی نہیں صرف کیا ہے کہ آپ کو پتا نہیں چلا حساب کتاب کا اچھا آپ کرنا کیا ہے اگر آپ کو لگے کہ میرا حساب کتاب کاؤٹ آف کنٹرول جا رہا ہے دانہ مہنگا ہو رہا ہے برڈ میرا آؤٹپوٹ اتنا دے نہیں رہا تو میں کیا کروں ایسا بندہ بولے کہ میں کیا کروں میرے لیے کیا حل ہے تو حل نکالنے کے لیے یہ ویڈیو بنائی ہے اور اب حل سننے لیں حل کیا ہے حل یہ ہے بھائی اگر آپ کے دانے کا حساب کتاب آپ کی برڈ کی پروڈکشن سے میچ نہیں کر رہا پرانے لوگوں کے لیے کہہ رہا ہوں تو سمبلزہ گام ہے یہی وہ طریقہ ہے جہاں پہ آپ کو سوچنا پڑتا ہے کہ میں میوٹیشنز اپگریٹ کروں گا میوٹیشن اپگریٹ کیسے ہوگی نئے آنے والے بندے کو یہ کہا جاتا ہے کہ بلیک آئی پر کام کرو اسی طرح پرانے والے بندے کو کہا جاتا ہے کہ اپنے بلیک آئی ریپلیس کرنا شروع کرو ریڈ آئی کے ساتھ لیکن بلیک آئی ختم مت کر دینا سارے کے سارے کیوں کیونکہ بلیک آئی برڈ تو it's very very important bird for a breeder بلیک آئیز are very important for a breeder although if you wanna to have lots of ریڈ آئی برڈ but you must have some kind of بلیک آئی برڈ also تو اب آپ کا یہاں سے کام بنتا ہے کہ میں دیکھوں کون سے ایسے برڈ ہیں جو مجھے production نہیں دے رہے ان کو ختم کر دیں کون سے ایسے برڈ ہیں جن میں بچے اس level کے نہیں نکل رہے اس کو ختم کر دیں ٹھیک ہے جو چلتے ہوئے پیئر ہیں جو بچے دے رہے ہیں فائدہ نہیں ہو رہا اس کو چھیڑیں نہ کم سے at least وہ بچے تو دے رہے ہیں تو جو آپ بیکار پیئر خالی کر رہے ہیں اس کی جگہ ریڈ آئی برڈ اٹھانا شروع کر دیں ریڈ آئی برڈ اٹھانا شروع کریں اور وہ پیئر جو آپ کے پاس بچے دے بھی رہے ہیں صحیح بھی پال رہے ہیں مگر بچوں کی اکنی قیمت ہوتی نہیں ہے ان کو ایسے فوسٹر پیئر کے طور پر استعمال کرنا شروع کر دیں یہ طریقہ ہے بھائی یہ تو کسی سے پوچھنے والی بات ہی نہیں ہے کسی سے پوچھنے والی بات نہیں ہے ہر چیز کا پروسیجر ہے میں ایسے کنسلٹنٹ کنسلٹنٹ کی حیثیت سے ویڈیو بناتا ہوں کہ جیسے مجھے برڈ کا معمولی سا تجربہ ہے اور میرا مائنڈ میرا دماغ اس طرح کا ہے کہ میں کسی کو سٹریٹیجی بتا سکتا ہوں کہ بھائی تمہیں ایسے کر لو اگر مجھے ایسا لگتا ہے تو میں ویڈیو بنا دیتا ہوں اور اگر آپ کو لگتا ہے کہ بھائی بات تو صحیح ہے تو آپ ویڈیو دیکھ بھی لیتے ہیں اسی طرح آپ اپنے گھر پر یہ چیز فالو کر سکتے ہیں کہ بھائی میرے پانچ سال پانی ہونے کے بعد میں وہیں کھڑا ہوں جہاں میں پانچ سال پہلے تھا تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے مطلب یہ تو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے آپ اس چیز کو بلیم نہیں کر سکتے اُلٹا اس چیز کو اپورچنیٹی سمجھیں کہ اللہ نے آپ کو پانچ سال زندہ رکھا یہ بھی ایک اپورچنیٹی ہے اگر کوئی بندہ نیگٹیف سائٹ ڈھونڈے کہ یار میں پانچ سال سے وہیں کھڑا ہوں جہاں میں پہلے تھا اب بھائی ان پانچ سالوں میں بہت سارے لوگ ایسے جو بچارے برباد بھی ہو گئے ہوں گے آپ تو پھر بھی وہیں کھڑے ہیں جہاں پر آپ پہلے تھے تو یہ بھی ایک خوش نصیبی ہے پوزیٹیو پوزیٹیوی اس کو چیزوں کو پک کریں اور پک کرنے کے بعد ایسے ایسے سورسز اپنے مائنڈ میں ایڈیاز بنا کر پیدا کریں کہ ہاو ٹو چیک ٹھیک ہے اگر آپ کا بریڈنگ سیٹ اپ ہے تو آپ کو اتنی اتنی معمولی سی بھنک ہونی چاہیے کہ بھائی اس کو اس طرح سے میں چیک کر پاؤں گا تو آپ کے آدھے سے زیادہ مسئلے جو پہلے تھے ہی رہی بس وہ آپ نے سوچے ہوئے تھے وہ وہیں ختم ہو جائیں جیسے کہ آپ جانتے ہیں بریڈنگ سیزن آ چکا ہے اگر آپ میں سے کسی کو برڈز کے لیے بریڈنگ ملٹی وائٹمین چاہیے تو آپ آرڈر پر مجھ سے منگوا سکتے ہیں میں آل اوبر دی پاکستان سپلائی کرتا ہوں آرڈر کرنے کا طریقہ بتاتا ہوں پہلے سن لیں میرے پاس کیا کیا چیزیں ہمارے پاس بریڈنگ ملٹی وائٹمین ہے کیلشیم پلس وائٹمین ڈ لیکویڈ ہے پروٹین لیکویڈ ہے ہمارے پاس الیکٹرولائٹس ہوتے ہیں ہمارے پاس گرمی بہت زیادہ ہے برڈس کو الیکٹرولائٹس کی ضرورت پڑھتی ہے تو یہ بھی آپ کو ہمارے پاس سے مل جائیں گے بچوں کو چکس کو بچانے کے لیے ڈاکسی سیکلین کا استعمال کیا جاتا ہے یہ بھی آپ کو ہمارے پاس سے مل جائے گی اور خالی چکس کو بچانے کے لیے نہیں یہ صحت مند برڈس کو دی جاتی ہے اپنے پورے سیٹ اپ پہ چھے دن کا کورس کروایا جاتا ہے ہر مہینے تو یہ بہت اچھی ہوتی اور کوئی برڈ بہار سے لائے ہیں تو اس کو بھی سمجھ دیجئے جرسیم سے پارک کرنے کے لیے بیکٹریل انفیکشن اگر وہ اپنے ساتھ لائے ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے بھی یہی چھے دن کا کورس کروایا جاتا ہے ڈاکسی سیکلین کا اب اگر کوئی برڈ بیمار ہو چکا ہے کوئی بیماری آ گئی ہے مثال کے طور پر نزلہ خانسی موشن بکھا بخار یا سوکڑے کی بیماری ہو رہی ہیں آنکھیں سوج رہی ہیں برڈ کمزور ہو رہا ہے تو ایسے وائرل میں وائرل لگنے کے بعد ہارڈ انٹی بیٹک کا استعمال کیا جاتا ہے یہ بھی آپ کو ہمارے پاس سے مل جائے گی انٹی لائیسیس سپری جو جوںوں کے لیے پرندوں کے اوپر سپری مارا جاتا ہے ان کی جوںیں ختم ہو جاتی ہیں لیکن پرندے کو کچھ بھی نہیں ہوتا یہ بھی آپ کو میرے پاس سے مل جائے گی اور ایک ایسا پروڈکٹ ہے جو میرا اپنا بنایا ہویا ہینڈ فیڈ ہے یہ اور صرف ہینڈ فیڈ نہیں ہے ہینڈ فیڈ ہونے کے ساتھ ساتھ بریڈنگ بوسٹر بھی ہے یہ سوفٹ وڈ کو پر چڑک کر دیں گے تو یہ بریڈنگ بوسٹر بن جائے گا باقی ہینڈ فیڈ کے طور پر آپ اپنے لف وڈ کو کرائیں کو کرائیں بے فکر ہو کے آپ کروا سکتے ہیں ہینڈ فیڈ کروانے والے انجیکشنز اور اس کے آگے لگنے والی سینلیس سٹیل کی نوزل یہ بھی آپ کو ہمارے پاس سے مل جائیں گی آرڈر کرنے کا طریقہ کے ہینڈ میں سے کوئی بھی چیز چاہیے اس کا نام لکھ کر سینڈ کر دیجے مجھے میرے واتس ایپ کو پر میرے واتس ایپ کا نمبر ہے 03272310040 انشاءالہ ملتے ہیں نیکس وڈیو میں وڈیو کو لائک تھوکو چینل کو سبسکرائب اللہ آفیس